اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر اپنے ویور کو آپ کی خدمت میں ڈاکٹر ازنان علیہ السلام آپ کو اپنے چنل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج میں ایک نسکہ جو لایا ہوں یہ بہت ہی ایک کامیاب نسکہ تھا جو سینہ بسینہ صدری نسکہ تھا یہ بہت پرانا نسکہ تھا ٹھیک ہے جو ایک جدی پوشتی چل رہا تھا اس کا اتنا زبردست ریزالٹ ہے میرے بھائی کہ آج میں نے کہا کہ یہ اپنے ویور کو لازمی ایک توفہ دوں کیونکہ بات یہ ہے کہ جو پہلے وقتوں کی حکیم ہوا کرتے تھے وہ اپنے نسکہ شیئر نہیں کیا کرتے تھے ٹھیک ہے اور حمدللہ ہمارا یہ ارادہ ہے منشاہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایک ایک نسکہ اگر میرے پاس بھی آتا ہے تو میں آپ تک شیئر کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے ٹھیک ہے آج میں آپ کے سامنے جو ٹاپک لیا ہوں یہ وہ نسکہ ہے یہ مغل آدم کے نسکے جیسے پہلے مغل آدم جیسے لوگ تھے جیسے بادشاہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو فٹ رکھتے تھے چار چار بیویں رکھتے تھے لونڈیا رکھتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے نا یہ مردانہ طاقت کے لیے بہت زبردست چیز ہے مردانہ پاور کے لیے طاقت کے لیے جو بندہ کہتا ہے کہ کمزوری بہت زیادہ حاوی ہو چکی ہے قوت مدافع ختم ہو چکی ہے وہ پرشان رہتا ہے سٹریس رہتا ہے ان کے نفس میں وہ گروت نہیں ہوتی صحیح طریقے سے ٹائٹ نہیں ہوتا اور جیسے ہی اکثر ان کی شکایات یہ ہوتی ہیں کہ ہم جب پیار وغیرہ کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں بالکل ٹائٹ ہوتے ہیں جیسے ہی ہم انٹری کورس کرنے پہ آتے ہیں تو ہمارا نفس دھیلا ہو جاتا ہے تو میرے بھائی آج میں آپ کو وونس کا دے رہا ہوں جو آج تک یوٹیوب پہ کسی حکیم نے اس کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا اور یہ اس میں انشاءاللہ جو بندہ اس کو ایک مہینہ یوز کر لے گا نا اس کے سامنے کمزوری جو کمزور دل کا بندہ ہے کمزور آدمی ہے جو نفس بالکل دھیلا پن ہو گیا ہے اور بالکل کمزور ہو چکا ہے وہ بھی ٹائٹ ہو جائے گا یہ وون اس کا آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو کمزوری کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بندہ ہمیشہ چھپاتا رہتا ہے اکثر میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دار سب ہمیں یہ مرد جو ہے نا یہ چار سال ہو گئے ہیں کوئی کہتا ہے پانچ سال ہو گئے ہیں کوئی کہتا ہے دس سال ہو گئے ہیں تو خدا کے بندے اس کا علاج ہوتا ہے آپ کوشک کریں اپنے علاج کریں اپنے موالج کو اپنے حکیم کو تمام باتیں بتایا کریں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے یہ مسئلہ آ رہا ہے یہ مسئلہ آ رہا ہے جب تک آپ ان کو مسئلہ نہیں بتائیں گے شیئر نہیں کریں گے تو آپ کا علاج کیسے ہوگا اب میرے پاس ایک آدمی آیا ٹھیک ہے وہ بار بلک میں رہتا تھا اس کا میں نام نہیں لیتا تو بات یہ ہے کہ جب وہ یہاں پہ تشریف لیا تو اس کا ایسے معاملات تھے کہ وہ بہت زیادہ اس میں گھر میں ایک ناچاکی شروع ہو گئی تھی لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا پتہ چلا کہ وہ جو مسئلہ ان کا تھا وہ مردانہ کمزوری کا تھا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جو مطلب ہے اس کے محلے میں تھا اس کے ایک قسم کے جو ٹاؤن میں تھا تو وہ جو صبح ہے صبح ٹیم نکل کے جا رہا تھا ٹھیک ہے تو رستے میں جب اس نے دیکھا کہ شور شرابہ تھا ایک عورت ایک لڑکی اور لڑکا آپس میں جھگر رہے ہیں عورت کو مطلب ہے لڑکا جو ہے وہ سنبھال رہا ہے کہ مربانی کرو گھر میں جاؤ تو اپنے گھر میں فیصلہ ہے گھر میں کرتے ہیں اس کے والدین بھی آگئے گھر میں کا فیصلہ ہے گھر میں کرتے ہیں اور وہ بھرے مجمع میں وہ لڑکی بولی ہے پہلے اگر آپ کا بیٹا نہ مرد ہے پہلے اس کا تو علاج کرواتے ہیں اس کی شادی کیوں کروائی ہے تو میں حیران رہ گیا اس نے مجھے آکے بتایا ہے ڈار صاحب اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا کہ اس کی آپ بیگم بھی اس کو کہنے لگے یہ کہ تو اپنا علاج کے وقت تو تو نہ مرد ہو گیا ہے بات یہ ہے میرے بھائی کے علاج پہلے کر لیں بعض اوقات بھائی ایسے ہوتے ہیں جو شادی کر بیٹھتے ہیں پھر بعد میں ایک مہینے دو منہ انٹر کورس ہی نہیں ہوتا ان سے اتنی پرشانی ہوتی ہے کہ پہلی رات ہی شرمندہ ہو جاتے ہیں تو میرے بھائی شرمندہ کیوں ہوتے ہیں جب ایک علاج ہے وہ علاج کرے جب علاج ہوگا تو انشاءاللہ اللہ شفا دے گا کیونکہ اللہ پہ بروسہ رکھنا ہے جو میں یہ چیز بار بار کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں کہتا بھی رہوں گا ٹھیک ہے کہ جو نسکے ہوتے ہیں اللہ نے اس میں شفا دینی ہے تو آپ کو شفا ہوتی ہے نہیں دینی تو میرے بھائی نہیں ہوتی آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس ڈاکٹر ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں اتنی فیصے لیتے ہیں اتنے ٹیسٹ کرواتے ہیں پھر بھی انسان اب ایک پیشن تھا کہ انہوں نے ان کا مسئلہ تھا کسی کا ٹھیک ہے انہوں نے اپنا علاج کروایا اتنے بڑے بڑے انہوں نے پیسے لگایا لیکن وہ بندہ جو نے صحت یاب نہیں ہوا تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اب ڈاکٹر جو تھا اس نے اس کے ساتھ دشمنی تو نہیں تھی نہ اس کے ساتھ دشمنی تھی نہ اس کے ساتھ کوئی رنجس تھی اس نے تو دوائی اچھی دینی ہے جب اللہ پاک کی شفاہ نہ دے تو انسان کیا کرے اور الحمدللہ میں آپ کے سامنے وہ نسکہ پیش کر رہا ہوں کہ جن کو ہزاروں کے ساتھ سے لوگوں نے استعمال کیا ہے اور اس کا بہت زبردست رضاڑ ہے اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ ایک بات کو فالو کر لیں جو بندہ ٹھیک ہے تو وہ تو ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بندہ پرشان ہوتا ہے میرے بھائی وہ ہر جگہ جاتا ہے وہ دردر کی ٹھوکنے کھاتا ہے ٹھیک ہے وہ سمجھتا ہے وہ جانتا ہے اس کو طلب ہوتی ہے کوئی ایسا نسکہ مل جائے کہ میری لائف بن جائے میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں تو آج میں جو آپ کے پاس ٹوپک وہ لائیا ہوں جو لائف کو بنانے والا ہے ٹھیک ہے اس کا نام جو ہے نا یہ رکھیں گے مغلیہ مردانہ صفوف ٹھیک ہے اس کو بولے گے مغلیہ مردانہ صفوف کیوں کہ یہ بہت زبردست ایک فارمولہ ہے ایک نسکہ ہے ایک کشتہ ہے کشتہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کشتہ سونے سے جار ہوتا ہے لیکن یہ زبردست نسکہ کہہ سکتے ہیں اس کا فارمولہ کہہ سکتے ہیں آئیے آپ کو فارمولے کی طرف لاتا ہوں ذرا غور سے سن لیجئے گا سب سے پہلے آپ نے شکاکل لینا ہے شکاکل آپ نے صاف صاف لینا ہے سترہ لینا ہے شکاکل لینا ہے آپ نے لینا ہے تیس گرام یہ میرے بعض اوقات ویور کہتے ہیں کہ آپ جو نے گرام نہیں بتاتے تو آج بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو نہیں بتاتا وہ ہم وزن ہوتے ہیں لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں شکاکل لینے ہیں آپ نے تیس گرام اور جلوتری لینی ہے آپ نے تیس گرام ٹھیک ہے تخمے قصوس تخمے قصوس ایک بیجنما ہوتے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں یہ آپ نے لینے ہے تیس گرام اور مستقی رومی ہے یہ آپ نے تیس گرام لینی ہے اس کے بعد سالم دانہ ہے یہ آپ نے تیس گرام لینا ہے اور ناغرموت ہے ناغرموت آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی آپ نے تیس گرام لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جند بدستہ لینا ہے تیس گرام لینا ہے اس کے بعد آپ نے زافران لینا ہے وہ آپ نے دو تو لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں کہ ایملی کے بیچ کی گری تمر ہندی اس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ نے تیس گرام لینا ہے سفید مسلی یہ بھی آپ نے تیس گرام لینی ہے یہ ہے ستاور ستاور بھی آپ نے تیس گرام لینا ہے اور اس سیاہ مسلی انڈیا والی ٹھیک ہے سیاہ مسلی جو بھی آپ نے تیس گرام لینی ہے اور یہ ہے سنگارہ سنگارہ خوشک لینا ہے یہ بھی تیس گرام لینے آپ نے ٹھیک ہے سنگارے کا ریٹ آج کل بہت بڑا ہوا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسکر نگوری ہے یہ بھی آپ نے تیس گرام لینے ہے اور آخر میں کچور ہے کچور یہ بھی تیس گرام لینے ہے یہ تمام چیزیں آپ نے اون دستے میں ڈال لینی ہے اس کو اچھی طرح کھڑل کرنا ہے اس کو جو موتدل مزاج سادہ میں تیار کرنا ہے میرا نسکہ جو میں بتا رہا ہوں یہ والا نسکہ آپ نے موتدل مزاج سادہ میں تیار کرنا ہے یہ آپ کسی بھی مستنیت حکیم کے پاس لے جائیں گے اس کو کہیں گے کہ یہ نسکہ جو ہے ہمیں موتدل مزاج سادہ میں تیار کر کے دے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں اس کو اچھی بندھاری کی دکان سے آپ لیں گے مستنیت حکیم سے جو ہے نا آپ بنوائیں گے موتدل میزار سادہ میں تیار کریں گے ان تمام چیزوں کو پیس لینا ہے مستقی رویمی کو آرام آرام سے چوٹنی لگا نہیں آرام آرام سے پیسنا ہے ایک صفوب بن جائے گا ایک پورڈر بن جائے گا اتنا پورڈر بنانا ہے جیسے دھول ارتی ہے پورڈر ارتا ہے اس طرح بنانا ہے آپ نے یہ مکمل بنانے کے بعد اس کی میں کھانے کی خوراک آپ کو بتانا ہے کہ کس ٹیم آپ نے کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے یہ کھانے کا میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی یہ ایک چمچ صبح ناشتے سے ایک گھنٹے بعد کھانا ہے دودھ کے ساتھ کھانا ہے نیم گرام دودھ ہو تو زیادہ بہتر ہے نہیں تو ٹھنڈے دودھ سے لے سکتے ہیں اور شام کو روٹی کے کھانا کھانے کے تقریباً ایک گھنٹے بعد لینا ہے وہ بھی آپ نے جب ایک گھنٹے بعد استعمال کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے دودھ کے ساتھ لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ فوراں سونا نہیں ہے کم از کم ایک گھنٹے کے بعد سونا ہے پہلے نہیں سونا دوائی کھانے کے پاس ٹھیک ہے اور یہ دوائی انشاءاللہ تعالی آپ یہ استعمال کریں گے یہ کوشش کیا کریں یہ نسکے جو ہوتے ہیں وہ آپ شیئر کیا کریں ورسا پہ ٹیوٹر پہ ٹھیک ہے انساگرام پہ ایک اس کو ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں ٹھیک ہے اور چینل ریڈ کا بٹن ہے وہ دبا دیں جو پہلی دفعہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ بیل کا بڑھنا ہے وہ بھی دبا دیں کیونکہ اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی آپ کو میں سینٹ بنا کر بتاتا رہوں گا اچھا فارمولہ جو ہے نا وہ فیس بلہ بتا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ جو صفوف ہے یہ مغلیہ مردانہ صفوف کے نام سے ہے یہ بہت زبردست صفوف ہے آپ لوگ استعمال کریں گے جن لوگوں میں آپ شیئر کرتے ہیں اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ جس بندے کو بہت زیادہ طلب ہوتی ہے جو بندے کا گھر خراب ہو رہا تھا جب آپ اس کو شیئر کر دیتے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو پک کر لے اور اس کو کھا لے اور کھائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو شفاہ دے گا اس کا گھر بڑھ جائے گا گھر بچے گا تو آپ نے بہت بری نیکی کی ہے تو یہ میرے بھائی باتیں ہیں باقی آپ سمجھدار آدمی ہیں دعاوں میں یاد رکھ کریں جو مسئلہ ہو میرا نیچے نبر دیا گیا ہے اس پہ ورس اپ بھی ہے کال بھی کر سکتے ہیں زیرو تین سو چھے ترتالیس چھتر تین سو چھا سٹ یہ میرا ورس اپ نمبر ہے کال بھی ہے اسے کال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہو تو ورس اپ پہ وائس میسج کر دیا کریں جیسے میں ہیزی ہوتا ہوں میں اپنے بھائی کو جواب دے دوں گا نراض مات ہوئے گا کیونکہ تھوڑا سے تخیر ہو جاتے اس لیے ہوتی ہے کہ پیشنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں کلینک پیشنٹ ہوتے ہیں تو فون بھی لو کرتے ہیں اور ورس اپ بھی لوگ وائس میسج کرتے ہیں ان کا بھی جواب بات دینا ہوتا ہے تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ نیگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو